اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج ہے ستائیس دسمبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناچہ کہ ہم افغانستان کے اندر افغان طالبان کی امارت اسلامیہ قائم ہے افغان طالبان کی حکومت کو سولہ مہینے ہو چکے ہیں افغان طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن آرہا ہے استحکام آرہا ہے ہمارے ملک کے اندر تبدیلیاں رونوہ ہو رہی ہیں خوشحالی لوٹ رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر خالصتا سو فیصد اسلامی نظام قائم ہے طالبان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ملک میں جو نظام حکومت ہے یہ خلافت راشدہ طرز کا نظام حکومت ہے گویا کہ چودہ سو سال کے بعد طالبان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے خلافت راشدہ طرز کا اسلامی نظام بحال کر رکھا ہے قائم کر رکھا ہے افغان طالبان کی جانب سے اسلامی نظام کے مکمل نفاث کے لیے بڑے بڑے کام کیے جا رہے ہیں بڑے بڑے اختامات کیے جا رہے ہیں جس پر طالبان کو تنقید کا بھی سامنے ہے پابندیوں کی بھی دھمکیاں مل رہی ہیں اور طالبان کے اندر سے بھی بتایا جاتا ہے کہ اختلافات یا اختلاف رائے کی افواہیں چل رہی ہیں آپ جانتے ہیں افغان طالبان نے چند دن پہلے افغانستان کی یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کی تعلیم کو روک دیا یا دوسرے لفظوں میں افغانستان کی یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کے داخلے کو روک دیا اس پر پوری دنیا سے طالبان کو کرٹیسائز کیا گیا اور کیا جا رہا ہے طالبان اس حوالے سے اپنے تین بڑے اعتراضات بیان کرتے ہیں کہ دراصل ہم نے اپنے تین بڑے جو اسباب اور مسائل تھے وجوہات تھے ان کی وجہ سے یہ تعلیم روکی ہے ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں یہ افغان طالبان کے نائب وزیر آزم جو سیاسی امور میں معاون ہے مولوی عبدالکبیر انہوں نے جو افغانستان کی پرائیوٹ یونیورسٹییں ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں اساتیزہ ہیں ان سے ملاقات میں یہ بات کہی ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں ہم لڑکیوں کو تعلیم دینے کے جو ذرائع ہیں جو وسائل ہیں جو طریقہ اکار ہیں ہم اس کے خلاف ہیں کہ اس میں جو اسباب اور جو مسائل ہیں ان کو اگر ختم کر دیا جائے تو لڑکییں یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتی ہیں یہ طالبان کے نائب وزیر آزم مولوی عبدالکبیر نے یہ ایک بیان میں یہ بات کہی ہے جو افغانستان کے سرکاری نیوز ایجنسی باختر پر بھی یہ رپورٹ نشر ہوئی ہے دوسری جانب ناظرین اکرام جو تین اعتراضات ہیں افغان طالبان کے ان میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ مخلوط نظام تعلیم ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے دوسرا بڑا اعتراض یہ ہے طالبان کا کہ لڑکیاں اپنے گھروں سے بغیر محرم کے سفر کرتی ہیں بغیر محرم کے ہوسٹلز میں اور باقی جگہوں میں رہتی ہیں جو کہ شریعت شریعت اور پر درست عمل نہیں ہے اور تیسرا یہ ہے کہ نساب کے اندر بہت سی تبدیلیاں ضروری ہیں بہت سی ایسی چیزیں جو لڑکیوں کے کام کی نہیں ہیں وہ ان کو پڑھائی جاتی ہیں اس وجہ سے ہم یونیورسٹیوں کی جو موجودہ سسٹم میں ایجوکیشن ہے یہ لڑکیوں کو نہیں دے سکتے ہیں طالبان کا رد عمل ہے بہار اللہ ذریعہ کہ ہم طالبان پر اقوائم متحدہ اور یورپی یونین کی نئی پبندیاں لگانے کی دھمکیاں سامنے آئی ہیں اقوائم متحدہ نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک تو لڑکیوں کی تعلیم بغیر کسی ٹال مٹول کے کھولی جائے اور تمام صوبوں کے اندر کھولی جائے یونیورسٹیاں بحال کی جائیں پرائیویٹ اور سرکاری یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت دی جائے یہ اقوائم متحدہ کا تازہ مطالبہ سامنے آئے ہے اسی طرح سے دوسرا مطالبہ اقوائم متحدہ اور یورپی یونین کا یہ سامنے آئے ہے کہ افغانستان کے اندر جو مختلف سرکاری اور غیر سرکاری دارے ہیں ان میں عورتوں کو لڑکیوں کو کام کرنے کی اجازت دی جائے طالبان عورتوں کی جاب پر نوکریوں پر پابندی آئیت نہیں کر سکتے ہیں یہ طالبان کا انسانی حقوق اقوائم متحدہ کے اصول اور قوانین اور عالمی برادری کے جو قوانین ہیں ان کے یہ منافی ہے کہ طالبان عورتوں کی جاب پر نوکریوں پر پابندی وغیرہ آئیت کر دیں یہ اقوائم متحدہ اور یورپی یونین کی جانب سے طالبان سے نئی ڈیمانڈز آئی ہیں اب اس پر طالبان نے اقوائم متحدہ کو پہلے ہی خبردار کیا زبیح اللہ مجاہد کا یہ بیان انٹرنیشنل میڈیا پر موجود ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا ملک کا اندرونی معاملہ ہے لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ یہ افغان لڑکیوں کا معاملہ ہے افغان عورتوں کو جاب کے حوالے سے یہ معاملہ بھی افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے اس معاملے میں نہ تو اقوائم متحدہ انٹرفیر کریں نہ ہی یورپی یونین انٹرفیر کریں اگر مداخلت روکی نہیں جائے گی تو پھر افغان طالبان رد عمل کا حق رکھتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ افغان طالبان نے امریکہ اور یورپ سے مطالبہ کیا ہے کہ جب آپ کے ملکوں میں ہم جنس پرستوں کے حوالے سے قوانین بنتے ہیں اور زنا کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے جو قوانین بنتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں زنا پر پبندی لگائیں ہم جنس پرستی کے قانون ختم کریں کیا ہم نے انٹرفیر کیا ہے جب ہم آپ کے ملک میں انٹرفیر نہیں کر سکتے اور آپ ہماری بات نہیں مانتے ہو یورپ کے اندر کئی ملکوں میں ہجاب خواتین کا بنیادی حق ہے آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کا وومن رائٹس کا آپ دعوے دار ہیں چیمپئن ہیں آپے انسانی حقوق کے نام پر علم بردار بنتے ہیں لیکن یورپ کے اندر جو مسلمان لڑکیوں کے ہجاب نوچے جاتے ہیں ہجاب پر پبندی کی وجہ سے ان کے لیے تعلیمی داروں میں تعلیم کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو کیا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تو افغان طالبان نے یہ اعتراضات بھی اٹھائے ہیں اور واقعی ناظرین اگرام ایسا ہی ہے کہ امریکہ یورپے اقوائے متحدہ وغیرہ طالبان سے اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں لیکن جب طالبان یہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت جو کہ مسلمان ہو کوئی لڑکی جو کہ مسلمان ہو وہ ہجاب پہن کر اب آیا پہن کر اگر کالج یونیورسٹی میں جانا چاہتی ہے تو اسے فرانس کے اندر اجازت نہیں ہے اسے یورپ کے کئی ملکوں میں اجازت نہیں ہے کینیڈا کی اندر پبلک مقامات پر ہجاب پہننے کی اجازت نہیں ہے تو جب ان ملکوں میں عورتوں کی حق تلفی ہے تو یہ لوگ ہم سے مطالبہ کیسے کرتے ہیں حالانکہ ہم نے تو حق تلفی نہیں کی ہے ہم نے تو حق دیا ہے یہ عورتوں کی عفت پاک دامنی عزت کو چار چاند لگائے ہیں تو یہ ہمارے خلاف کس طرح سے بات کرتے ہیں طالبان کا ردعمل ہے دوسری جانب ناظرین اگرام ایران نے افغانستان کے اندر جو لڑکیوں کی تعلیم پر پبندی ہے اس پر طالبان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے ایران کی جانب سے طالبان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ لڑکیوں کی یونیورسٹیوں میں تعلیم کو کھولو اور لڑکیوں کی تعلیم پر پبندی درست عمل نہیں ہے اور طالبان اس طرح کا عمل کر کے یہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں اور طالبان کو اس کا بھاری نقصان بھی ہوگا اور عالمی سطح پر طالبان کا مزید محاصرہ ہوگا یہ ایران نے خبردار کیے ہے اب طالبان کی وزارت خارجہ کے اوفیشل نے اس پر بقائدہ سخت رد عمل دی ہے طالبان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران والو آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لو آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ سے اپنا گھر تو سنبھالا نہیں جاتا ہے اور آپ بات کرتے ہیں افغانستان کی یہ آپ کو زیب نہیں دیتے ہیں طالبان کی وزارت خارجہ کے اوفیشل نے کہا ہے کہ ایران کے اندر لڑکیوں پر ظلم ہو رہا ہے ایران کے اندر لڑکیاں احتجاج کر رہی ہیں ان احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور ایران کے اندر جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے تو ایران کس طرح سے ہمارے خلاف بات کر سکتا ہے ہم نے اپنے ملک میں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے ہاں مجرم وہ قانون کے نیچے ہیں شکنجے میں ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے افغانستان پہلے سے بہتر ہے اور یہاں لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے تو گویا کہ ایران کو بھی تالیبان نے خبردار کر دیا ہے بتایا جاتا ہے لڑکیوں کی تعلیم پر پبندی کی وجہ سے تالیبان کے جو اپنے دوست ملک ہیں وہ بھی ناراض ہیں مثلا قطر جو تالیبان کا بڑا سپورٹ اور اتحادی ہے اس نے بھی تالیبان سے مطالبہ کیا ہے کہ لڑکیوں کے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یونیورسٹیوں میں پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے یہ سعودی رب نے رد عمل دیا ہے اسی طرح سے ناظرین کرام پاکستان سمیت ترکی اور دیگر ملکوں نے بھی اسلامی ملکوں نے بقاعدہ تالیبان کو اس طرح کے معاملات پر جو نظر سانی ہے وہ کرنے کا حکم دیا ہے دوسری جانب ناظرین کرام مغربی ممالک کو تالیبان سے تعلقات بڑھانے چاہیے تالیبان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھنے چاہیے یہ جو انگریز عہددار ہیں جو افغانستان کے اندر مختلف انجیوز کے ماتحط کام کر رہے ہیں یا ان کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے یہ ایک بیان سامنے آیا ہے کہ دنیا تالیبان کو تسلیم کرے تالیبان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھے اگر دنیا تالیبان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں رکھے گی تو دنیا کیسے تالیبان پھر کیسے آگے بڑھیں گے اور دنیا کیسے افغانستان کے حوالے سے اپنے معاملات کو جو اعتراضات ہیں ان کو حل کر سکے گی تو گویا افغانستان کو جو سائیڈ لائن پر کیا ہوا ہے افغانستان کے اندر جو مسائل ہیں ان کی وجہ ایک عالمی برادری کا محاصرہ بھی ہے جو افغان تالیبان کے خلاف بھی ہے اور افغانستان کے عوام کے خلاف بھی ہے بہرحال افغان تالیبان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہاں تک کہ جو وزیر تعلیم ہیں افغانستان کے جن کا نام مولوی شیخ ندہ محمد ندیم ہے انہوں نے ایک بیان کے اندر یہ بات بھی کہی ہے کہ دنیا چاہے ہمارے اوپر بم مار دے ہم اسلامی نظام سے اسلامی شریعت سے اور اسلامی قصولوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم نے اس لیے قربانیہ دی ہیں لہٰذا ہم اپنے قربانیوں کو رائے گا جانے نہیں دیں گے ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں گے اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ افغانستان اردو یوٹیوب چینل فالو کر لیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ